ڈلی اور انسی آر میں گرووار تڑکے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جگہجگہ جل بھراف ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں موسم ببھاگ نے ڈلی اور آسپاس کے علاقوں کے لیے گرووار اور شکروار کو ییلو الرٹ جاری کیا ہے یعنی فلحال بارش سے راحت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے وہیں موسم ببھاگ نے گرووار کو تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ بارش کی سمبھاونا بھی جتائی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران شہر میں تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر پرتیگھنٹا کی رفتار سے ہوایں بھی چل سکتی ہے موسم ببھاگ کے انسار آنے والے دنوں میں بھی ڈلی میں بارش کا دور جاری رہے گا موسم ببھاگ نے ڈلی اور آسپاس کے کشیتروں کے لیے ایک مہدوپورن الرٹ جاری کیا ہے فرید آباد اور گروگرام میں آج کے لیے بھاری بارش کا اورینج الرٹ خوشت کیا گیا ہے ان دونوں پرمک شہروں میں جھما جم بارش ہونے کی پوری سمبھاونا ہے جس سے ستھانیہ جل بھراو اور یاتایات میں بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موسم ببھاگ کے انسار فرید آباد اور گروگرام میں آج دیز بارش کے ساتھ ساتھ گرچمک کی بھی سمبھاونا ہے ایسے میں جل بھراو کی پریشانی ہو سکتی ہے جس سے سڑکے اور ستھانیہ کشیتروں میں پانی بھڑ سکتا ہے ناغریکوں کو سلاح دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے سمیں خاص سترکتا بڑھتے ہیں موسم ببھاگ نے آنے والے دنوں میں بھی ان شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی سمبھاونا جتائی ہے ایسے میں لوگوں کو لگاتار موسم کی رپورٹ پر نظر بنائے رکھنی چاہیے کوتنبودھ نگر اور گازی آباد کے لیے موسم ببھاگ نے ییلو الرڈ جاری کیا ہے ان کشیتروں میں ہلکی سے مدھم بارش کی سمبھاونا ہے ساتھ ہی گرچ مک کے ساتھ تیز ہواوں کے چلنے کی بھی چیتاونی دی گئی ہے حالانکہ اس بارش کی تیورتہ فرید آباد اور گروگرام کی تلنا میں کم ہوگی پھر بھی ناگرکوں کو سڑک پر سابدھانی برتنے کی سلاح دی جاتی ہے موسم ببھاگ کی اور سے جاری کیے گئے الرٹس کے مدے نظر ناگرکوں کو موسم کے بدلاو کے پرتی سجگ رہنا چاہیے اور آوشک احتیاط برتنی چاہیے مانسون کی ودائی کا سمیں بھی نزدیکہ رہا ہے باوجود اس کے دلیواسیوں کو اس مانسونی بارش سے راحت ملتے نہیں دکھ رہی ہے سکائی میٹ ویدر کی رپورٹ کے مطابق مانسون کی ودائی کی تاریخ میں بدلاو ہوا ہے اب راجستان کے پشچمی علاقوں میں اب مانسون کی ودائی 17 ستمبر کو ہونے والی ہے پچھلے کچھ سالوں میں مانسون کی واپسی میں دیری دیکھی گئی ہے 2017 سے 2022 تک مانسون کی ودائی 20 ستمبر سے 6 اکٹوبر کے بیچ ہوئی 2023 میں یہ تاریخ 25 ستمبر تھی جبکہ دلی میں آپچارک ودائی کی تاریخ 2 ستمبر ہے پچھلے سال یہ ودائی اکٹوبر کے پہلے سپتہ میں ہوئی تھی اور پورے دیش کے لیے آپچارک تاریخ 19 اکٹوبر تھی بھارت میں مانسون کا آگاز ہر سال مائی کے آخری ہفتے اور جون کی شروعات میں ہوتا ہے اور یہ سسٹم اکٹوبر کے مرد تک چلتا ہے اس بیچ اتر پردیش اور مدھے پردیش میں بھی بھاری بارش کا دور جاری ہے موسم بیبھاگ نے پوروی راجستھان پوروی گجرات ڈلی ہریانا ہماشل پردیش گنگی پشچم بنگال منیپور مزورم اور تریپورا میں ہلکی سے مدھم بارش کے ساتھ کچھ ستھانوں پر بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے حالانکہ گروووار کو اتر پردیش اور مدھے پردیش میں لگبھاگ سبھی کشیتروں میں سامانی بارش کی سمبھاونا ہے لیکن کچھ علاقوں میں بہت بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے